کے پی گورنمنٹ نے پروپٹی ٹیکسیز کی مد میں پچاس فیصد کمی کر کے تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے نظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے درود پاک کا نظرانہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سولیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم کے پی گورنمنٹ کا بجٹ دوہزار چوبیس پچیس آگیا ہے آپ سب نے دیکھا باقی بجٹ ٹھیک تھا یعنی ہم اس میں نہیں پڑیں گے لیکن پروپٹی کی مد میں پروینشل گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے وہ کوئی بھی پروپٹی اگر آپ کے پی کے میں خریدیں گے تو اس کے اوپر جو پروینشل ٹیکسیز ہیں وہ پچاس فیصد تک انہوں نے کمی کی ہے جس کی وجہ سے کے پی میں پروپٹی خریدنے میں تیزی دیکھی گئی ہے کے پی حکومت نے یہ موقف لیا ہے کہ وفاق نے پروپٹی خریدنے پر اتنے ٹیکسیز لگا دیے ہیں کہ اب عوام جو ہیں وہ ٹیکسیز پے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے پروپٹیز کی خرید و فروغ خفیہ طریقوں سے ہو رہی ہے جیسے کہ مختیر نام عام کے ذریعے ہو رہی ہے کوئی سٹیم پیپر لکھ کے اس کو ریجسٹر نہیں کرائے جاتا ایک سو پانچ سو ہزار روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر خرید و فروغ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو ٹیکسیز کی مد میں پروپٹی ٹیکسیز کی مد میں بہت بڑا لاس ہو رہا ہے جس کے لیے کیپی حکومت نے ایک بہت بڑا اقدام کر کے اپنے ٹیکسیز جو تھے اس کو تقریباً ففٹی پرسنٹ کم کیا ہے اب یہ کون سے ٹیکسیز ہیں جو کیپی حکومت نے پروپٹی کی خرید و فروغ کی مد میں کم کیے ہیں جس طرح تمام صوبوں میں چار قسم کے صوبائی ٹیکسیز پروپٹی کے خرید و فروغ پہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے جس میں سٹیم ڈیوٹی ہے کمیٹی فیس ہے ریجسٹریشن فیس ہے اور سی وی ٹی ہے چار ہیں چار قسم کے صوبائی ٹیکسیز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں جس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہر صوبے میں تھوڑا بہت ایک دوسرے ساتھ فرق ہے کیپی میں ریجسٹریشن فیس جو ہوتی تھی وہ اشاریہ پانچ فیسز ہوتی تھی اور جو سٹیم ڈیوٹی ہوتی تھی وہ دو پرسنٹ ہوتی تھی اور جو کمیٹی فیس ہوتی تھی ٹی ایم ای فیس ہوتی تھی وہ بھی دو پرسنٹ ہوتی تھی تو یہ سی وی ٹی کے ساتھ سی وی ٹی بھی چونکہ دو پرسنٹ ہوتی تھی جو اربن ایریا کے اوپر لگتا تھا دو مرلے سے زائد پروپٹی دو مرلے سے کم پروپٹی کو اگر آپ فروخت کرتے تھے تو اس پہ پر سی وی ٹی آتی تھی تو یہ تمام ملا کے ساڑھے چھے پرسنٹ کا ٹیکس جو ہوتا تھا یہ صوبائی حکومت آپ سے کلیکٹ کرتی تھی کے پی میں اب اس کو ساڑھے چھے سے ساڑھے تین پرسنٹ کر دیا گیا ہے یعنی ایک چیز یاد رکھیں کہ جو وفاق کے ٹیکسز ہیں وہ اسی طرح بدستور رہیں گے کیونکہ صوبائی حکومت کے پاس ان کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور وفاق میں حکومت جو ہے وہ ہمارے کے پی کے کی حکومت کے پاس نہیں ہے سنی اتحاد کی حکومت وہاں پہ نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے جو اپنے ٹیکسز تھے اس کو تقریباً ففٹی پرسنٹ کم کر کے ساڑھے چھے پرسنٹ سے ساڑھے تین پرسنٹ کی حد تک کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وفاق بھی اور پنجاب حکومت بھی کے پی حکومت کی طرز پہ کیا ٹیکسز میں چھوٹ دے گی یا نہیں لیکن سننے میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے مزید ٹیکسز کو بڑھائے گا اور پنجاب جو نان فائلر ہوں گے ان کے اوپر ٹیکسز کا جو حجم ہے وہ مزید بڑھائے جائے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈھولڈنگ ٹیکسز جو ہوتا تھا وہ نان فائلر بائر کے اوپر جو ہوتا تھا وہ ساڑھے دس پیسد ہوتا تھا اور نان فائلر سیلر کی اوپر وہ چھے پرسنٹ ہوتا تھا تو شاید اس کو بڑھا کے ساڑھے دس کو ساڑھے بارہ پرسنٹ کر دیا جائے یا ایک یا دو پرسنٹ بڑھا دیا جائے بائر کے اوپر اور ایک اور دو پرسنٹ بڑھا دیا جائے سیلر کی اوپر اور یہی ٹیکسز اگر فائلر ہوتے تھے آپ اگر بائر فائلر ہوتا تھا تو اس کے اوپر تھا اگر سیلر فائلر ہوتا تھا تو اس کے اوپر بھی تین پرسنٹ ہوتا تھا شاید اس کو نہ بڑھائے جائے ان دونوں کو اسی طرح رکھا جائے لیکن فائلر کے اوپر جو ہے یہ ٹیکس اس کو بڑھانے کا امکان ہے اسی طرح وفاق کا ایک اور ٹیکس جس کو capital gain ٹیکس کہتے تھے جو سیلر کے اوپر آتا تھا کہ اگر وہ کسی مخصوص میاد کے ٹیم میں اگر وہ property کو لے کے پھر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر یہ ٹیکس ہوتا تھا جس کے اوپر ایک separate ویڈیو ہماری چینل پر موجود ہے link description میں موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں capital gain ٹیکس کس rate سے لگتا ہے اب جو capital gain ٹیکس ہے اس کے مد میں بھی شاید کے وفاق جو ہے وہ فائلر اور نان فائلر کی تمیز کرے اور آج کے بعد فائلر کے نان فائلر کے اوپر اس کے ٹیکس کے حجم کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس کے نیٹ میں آئیں گوشوارے جمع کریں چونکہ پنجاب میں بھی حکومت وفاقی حکومت کی ہے تو اس طرح وہاں بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ٹیکس جو ہیں ان کے نیٹ کو بڑھائے جائے اور شہری آبادی کا بالخصوص جو ٹیکس ہے اس کے اوپر اس کو مزید زیادہ کیا جائے اب یہ ٹیکس وفاق یا پنجاب حکومت کیوں زیادہ کرنے جا رہی ہے چونکہ ہر سال آپ کی حکومت کو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینگ سے کوئی ایک کرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے اب آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کو بھارہا یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ کم ہیں یعنی اگر آپ دس روپے جو ہیں وہ آپ کی انکم ہے آپ پچاس روپے کرزہ ہر مہینے مانگ رہے ہیں تو آخر بلاخر یہ جو پائل اپ ہو رہا ہے کرزہ یہ کون ادا کرے گا چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہ کرزے جو ہیں یہ مختلف ممالک نے ان کے ساتھ رکھوائے ہوتے ہیں جس کے اوپر آئی ایم ایف نے ان لوگوں کو یہ کرزے بھی ایک دن واپس کرنے پڑتے ہیں یہ جو ایماؤنٹ ہے اور ان کو ان پر سود بھی دینا پڑتا ہے تو آئی ایم ایف ہیں وہ جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ آپ مجھے دوبارہ یہ پی کر سکیں تو اس لئے آئی ایم ایف ان کو حکومت کو یہ سٹریس کرتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹیکسیس کے حجم کو بڑھائیں اب جو حکومت بجٹ فائننس نہیں کر پا رہی اپنی خود سے اپنی رسورس سے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے جو ٹریلینز میں اب پہنچ چکا ہے اور وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے بیسیکلی جو ہمارے بجلی جو پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں ان کو ہم نے دینا ہے اب جو یہ تمام نقصان ہو رہا ہے وہ بھی حکومت کی اپنی غلط پولیسیوں یا لالچ پر بنیاد رکھنے والی پولیسیوں کی وجہ سے ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں نوے فیصد جو ہیں جو آپ کے بجلی بناتی ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاکستانی ہیں وہ کمپنیاں آپ کے پاکستانی لوگوں کی ہیں نوے فیصد دس فیصد ایسے ہیں کہ جو آپ کے باہر ملک کے لوگ ہیں جو آپ کے ملک میں وہ کمپنیاں بجلی بناتی ہیں صرف دس فیصد نائنٹی پرسنٹ آپ کے حکومت کی ویب سائٹ کیوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں جو بجلی بناتے ہیں پرائیویٹ جس کو آئی پی پیس کہتے ہیں وہ آپ کے پاکستانیز ہیں اب آپ کو اگر اس فرن کی کمپنی جو باہر ملک کی کمپنی ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ معاہدہ کر رہے تھے میں آپ کو جو پیمنٹ کروں گا وہ ڈالر کی اماؤنٹ میں کروں گا کیونکہ آپ نے اپنا پیسہ جو ہے اپنے ملک لے کے جانا ہے ڈالر کی شکل میں یا پھر اگر آپ کے اور میرے مہبین کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ مجھے آہ ورلڈ جسٹس کوٹ میں جو ہے آپ مجھے کھینچ سکتے ہیں وہاں پہ آپ لیٹیگیشن کر سکتے ہیں چونکہ آپ فارنر ہیں آپ کو ہمارے ملک کے عدالتوں پہ شاید اعتماد نہ ہو تو آپ وہاں جا سکتے ہیں تو یہ ایک ذہن تسلیم کرنے والی بات ہے چلیں آپ ان کو تو یہ انسینٹیو دیتے ہیں لیکن نوے فیصد آپ کے بجلی بنانے والے جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستانیوں کے ہیں آپ ان کو کس طرح ڈالر میں پیومنٹ کرتے ہیں کہ جب وہ پاکستانی ہیں آپ ان کو پاکستانی روپی میں کیوں نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہیں ان کو کیوں یہ اپورچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر کیس جو ہے وہ جو بین الاقوامی عدالت ہے وہاں پہ جا کے آپ کے اوپر کریں جب آپ کے عدالتوں کے وہ ماں تحت ہیں ان کے قانون ان پہ لابو ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پولیسز ہیں وہ کسی لالج پہ بنیاد بنا کے آپ نے کی تھی آپ ان کو جنریشن کے پیسٹنگ کے مطابق پیمنٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ سوچ رہے ہیں بطور حکومت کہ کس طرح ہم سولر سسٹمز کے اوپر ٹیکس لگائیں یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اب حیران ہیں کہ چونکہ عوام کا درومدار آپ کے بجلی سے کم ہو کے چونکہ وہ اب خود سے انڈیپینڈنٹلی پروڈیوس کر رہے ہیں پندرہ سو میگا وارڈ بجلی جو ہے حکومت کو دی جا رہی ہے نیٹ میٹرنگ کی مد میں اور اس سے بھی بہت زیادہ کئی ٹائم زیادہ جو ہے لوگوں نے اپنی سسٹم جو لگائے ہوئے ہیں وہ بجلی بنا رہے ہیں سولر سے اب آپ پہ چونکہ انڈیپینڈنٹس کم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اب جو ان اداروں کو ان انڈیپینڈنٹ بجلی بنانے والوں کو پرائیویٹ بجلی بنانے والوں کو اب حکومت جو ہے چونکہ اپنی جیب سے پیمنٹ کر رہی ہے اس کی جنریشن کیپسٹی کے مطابق اپنے ہی خلط پالیسیوں لالیہ لالچ پر بنیاد بنائی ہوئے پالیسی اس کے مطابق اب ان کو آپ پوری پیمنٹ کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کو ایک ہزار میگا وارڈ بنا کے دے رہے ہیں لیکن اگر ان کے سسٹم بیس ہزار میگا وارڈ کا ہے تو آپ ان کو بیس ہزار میگا وارڈ ہی بنا کے دیتے ہیں چاہے اس وقت آپ کی جو آپ کی جو ضرورت ہے وہ ایک ہزار میگا وارڈ کی بھی کیوں نہ ہو اور وہ ایک ہزار میگا وارڈ بھی کیوں نہ بنا رہے ہوں آپ اس کو بیس ہزار میگا وارڈ کے مطابق پیمنٹ کرتے ہیں تو اس آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو عوام ہے ان کو نقصان ہو رہا ہے اور آج آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے چونکہ اب آپ ان کو پیمنٹ نہیں کر پا رہے لوگ سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف جنریشن جو ہے وہ کم جا رہا ہے اب آپ کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں سے ان کی چمنیاں دھیڑ کے لینا چاہتے ہیں آپ ان پر ٹیکسیز کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو وابڈ اپ انحصار کرتے ہیں اور ان کا سولر سسٹم نہیں لگا آج اس کے اوپر آپ یونٹ کو چارج کرتے ہیں تک میکسیمم ترسٹی فائف روپیز پر یونٹ کی حساب سے تو اس طرح اب آپ جو ہے اب اس سرکولر ڈیٹ کو منیج کرنے کے لیے پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اپنا بجٹ فائننس کرانے کے لیے آپ آئی ایم ایف سے ہر سال ایک نئے لون پروگرام میں جاتے ہیں اور پھر وہ لون اس وقت آپ لے کے آپ ایڈجسٹ کرا لیتے ہیں تھوڑا سا سائی آف ریلیف آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس کا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ لونگ رن میں آپ جو ہیں وہی پیمنٹ ایک دن دوبارہ بھی کرنی پڑتی ہے تو اس کو واپس دینے کے لیے پھر سے ایک قرضہ لیتے ہیں تو عوام کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں دے رہے نوے کی دہائی سے جب سے یہ انڈیپینڈنٹ پرائیوٹ جو آپ کی بجلی بنانے والی کمپنیاں آئی ہیں آپ کی غلط پولیسیز کی وجہ سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے آپ عوام کو کون سا فائدہ دے رہے ہیں کرزے کی شکل میں دے رہے ہیں مزید کرزے کی شکل میں دے رہے ہیں مزید کرزے کی شکل میں دے رہے ہیں بجلی کی یونٹ تو آپ نے جو اتنے زیادہ کر دیے ہیں کہ اب وہ جو بجلی ہر انسان کی فنڈمنٹل رائٹ تھا بنیادی حقوق تھا جس کو سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہوا ہے کہ یہ عوام کی بنیادی حقوق ہے پہلے تو آپ پچاس فیصد سے زیادہ عوام کو پاکستان میں بجلی پروائیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں یعنی وہاں پہ تین سے چار گھنٹے اور پانچ گھنٹے کی پورے چوبیس گھنٹے میں بجلی آپ دے رہے ہیں اس کے باوجود جو بلز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے کمر توڑ دیتی ہے تو ایسی صورت میں کے پی حکومت واحد حکومت ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیکسز کو آدھا کیا ہے عوام سے جیلیف جو ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے اپنی ٹیکسز ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے ٹیکس اگر کم کرتے ہیں تو پھر کس طرح ہم اپنے بجٹ کو فائننس کریں گے مشکلات فیس کرنے پڑیں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے کے پی حکومت نے یہ سخت ادام کیا ہے اور عوام کیلئے یہ خوشخبری دی ہے اور عوام کو یہ ریلیف دی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح پہ وفا کی حکومت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی اور دوسرے صوبے بھی اسی طرح اسی طرح پہ اپنے ٹیکسز میں کمی کریں فیفٹی پرسنٹ کمی کریں تاکہ عوام جو ہیں جو اپنے غیر قانونی طریقے سے آپ پروپٹیز کو بیچ رہے ہیں اور فروخت اور لے رہے ہیں تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں آپ بھی جنریشن کا جنریٹ کریں ٹیکسز اور عوام بھی جو ہے اپنے پروپٹیز اپنے نام پہ کریں ان کے جو غیر قانونی طریقے کار ہوتے تھے ان سے نقصان ان کو یہ ہوتا تھا کہ جس سے پاور آف اٹانی یا مختینامہ لیا ہوتا تھا وہ اگر فوت ہوتا تھا تو وہ پروپٹی اس کے عرصہ میں جاتی تھی اور جو پاور آف اٹانی ہولڈر ہوتا تھا جس کے پاس مختینامہ ہوتا تھا وہ مختینامہ عضور قانون آٹومیٹیکلی کینسل ہو جاتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا ایک تو وہ مسئلہ بن جاتا تھا دوسرا پھر لٹیگیشنز ہوتے تھی کوٹس میں آتے لوگ اس کو اب واپس اپنے نام کرنے کے لیے کیسز ہوتے تھے تو عوام کا مزید جو ہے وہ ٹائم وقت اور پیسہ جو ہوتا تھا ریسورسی جو ہوتے تھے اس میں لگتے تھے تو حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس کے جو پروپٹی ٹیکسز ہیں اس کو کافی کم کریں وفاقی سطح پر بھی جو وفاق کی چونکہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور پنجاب حکومت میں بھی اس ٹیکسز کو کم کیا جائے یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے جائے سے اور دوست سے ضرور شیئر کریں ان کے لیے پھیلانے میں ہمارے ساتھ اپنا کردار ضرور رضا کریں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات